اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب روایتی ذائقہ وید فرہ اقبال کی کچن میں آپ سب کو خوش آمدید ہے آج ہم آپ کے ساتھ توری کی سبزی کے ریسپی شیئر کریں گے اور بہت ہی مزیدار بہت ہی جھٹ پر تیار ہو جائے گی انشاءاللہ تو ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توری کو ہم نے چھیل کر اس طرح سے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے دیکھیں اس طرح بہت ہی اچھی تازہ تورائی آئی ہوئی ہے اس سیزن میں ایک کلو توری نہیں ہے تو ہم اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے 1 فور کپ آئل لیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں 1 ٹی سپون زیرہ اس کے ساتھ ہی ہم نے درمیانی دو سائز کی پیاس کو باریک چوب کر کے ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں اور اب ہم اس کو کچھا پکا فرائی کریں گے ہمیں اس کو زیادہ کلر نہیں دینا بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا بس کچھا پکا ہمیں اس کو کرنا ہے پیاس کو بس اتنا کہ پیاس سوفٹ ہوتا ہے تو دیکھیں پیاس سوفٹ ہو گئی ہے یہ کڑی پتہ ہے کڑی پتے کے تقریباً 12-13 پتے ہیں ان کو میں نے دھو کے ساف کر لیا تھا اور دیکھیں ہم نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے اور کڑی پتے کے اچھی سے خوشبو آنے لگی تو ہم نے اس کے اندر 1 کلو توری شامل کر دی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے 3 منٹ فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ ہی ہم اس کو فرائی کریں گے تو دیکھیں 3 منٹ ہو چکے ہیں یہ اچھی سی فرائی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ 3 بڑے سائز کے ٹیماٹر میں نے چاپ کرے ہیں اور وہ ہم نے اس میں اٹ کر دی ہیں ہری مرچے ہیں میرے پاس 7-8 ہری مرچے تھی وہ میں نے اس میں اٹ کری ہیں اور ایک ٹیبل سپون نمک ہم نے اس میں اٹ کیا ہے ہاپ ٹی سپون ہلدی ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور ایک ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچے بھی ہم نے اس میں اٹ کی ہیں اور نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی اٹ کیا کریں اور مجھے تو توری کی سبزی چکپٹی ہی اچھی لگتی ہے اور اب ہم اس سب کو اچھے سے مکس کر کر ڈھکے سلو فلیم پر پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے اور بیچ بیچ میں ہم دیکھتے رہیں گے تو دیکھئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور سبزی کا پانی کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے بیچ بیچ میں ہم دیکھتے رہے تھے سبزی کو اور اب دیکھئے اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو رہا ہے تھوڑا سا پانی ابھی موجود ہے تو ہم اس کی بھنائی کر لیں گے بہت جھٹپٹ بہت مزیدار چھٹپٹی سی توری کی سبزی تیار ہوتی ہے اور دیکھئے اس کو میں نے تھوڑا سا ہائی فلیم کر دیا ہے اور اس پر ہم اس کی بھنائی کر رہے ہیں دیکھیں اچھے سے یہ بھن رہی ہے اور یہ پودینہ ہے ہاف کپ میں نے پودینہ لیا ہے اس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے اور وہ ہم اس میں ایڈ کر کے اس کو تین منٹ کے لیے صرف دم پر رکھیں گے تو دیکھیں یہ تین منٹ ہو چکے ہیں اچھا سا پودینہ یہ خوشبو رچ بس گئی ہے ہماری توری کی سبزی میں اور دیکھیں تیل بھی چھوڑ دیا ہے سبزی نے اور زبردست یہ سبزی تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت بیاری خوشبو کے ساتھ اور دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی تو کھانے میں سوچئے کتنی لا جواب ہوگی بہت ہی آسان بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ تیار کی گئی ہے اور دیکھیں کتنی مزیدار لگ رہی ہے تو آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئیز تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن برور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی کے نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکیں آئندہ اسی طرح کی نیکسٹ ریسپی لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ